موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان ارشد حسین سیدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَحُوا بَقْرَ قَالُ أَتَتَّخِذُنَا هُزْوَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَا كُنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالی تمہیں ایک گائے زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مزاق کیوں کرتے ہو آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالی کی پناہ پگڑتا ہوں بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا قوم موسیٰ کا ایک آدمی قتل کیا گیا مقتول کے ورسہ نے قصاص کا مطالبہ کیا یہ قوم موسیٰ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے درمیان میں ایک شخص قتل ہوا تو اس کے گھر والوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا قصاص لیا جائے یعنی اس کا بدلہ لیا جائے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ایک گائے زباہ کرو اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر کے مردہ کے جسم سے لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کی خبر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا لیکن گائے مل جانے اور زباہ کرنے سے قبل انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح سے جھٹلایا اور کیا کیا مزاق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اڑایا اور کیسے بےہودہ سوالات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تاکہ جو ہے آپ کو نیچہ دکھایا جائے آپ کو جو ہے پریشان کیا جائے اور جو ہے آپ کو تکلیف دی جائے اس چیز کے لئے انہوں نے کتنی کوششیں کی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں کیا ہے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ایسے بےہودہ سوالات کر لے تھے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جس کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوتا اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آگے کی آیتوں میں اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے آدمی اگر کرتا ہے تو وہ خود ہی کا نقصان کرتا ہے انبیاء کا مزاق اڑانا یا کتاب و سنت کا مزاق اڑانا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑائیں یا صحابہ اکرام کا مزاق اڑائیں نعوذ باللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں جو بھی ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اور آپ رکھیں انشاءاللہ ان آیتوں کو پڑھ کر کے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے کہ اس سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا چاہیے تو ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے آپ سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور بھی ضرور ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی جو بھی پروگرامز ہمارے بنیں گے اور اس پروگرام کو جتنا آپ لوگوں تک شیئر کریں گے جتنا آپ دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ جو کوئی بھی ان باتوں کو سنے گا اس پر عمل کرے گا اس سے عبرتیں حاصل کرے گا انشاءاللہ اس کا عجل ضرور بھی ضرور آپ کو ملے گا ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کی شخصیت کتنی نمائی کتنی معتبر اور کتنی شاندار شخصیت تھی ہم اس پر باتیں کر رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہی باتیں کریں گے حضرت ابو بکر جو بدعاتوں سے نفرت کرنے والے لوگوں کو برے اعمال کرتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے شخص تھے حضرت ابو بکر لوگوں کو جاہلی اعمال اور بدعات کے ارتکاب سے سختی سے منع کرتے تھے آپ اسلامی اعمال کرنے اور اتباع سنت کی تاقید کرتے لوگوں کو قیز بن ابی حازم سے مروی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احمس قبیلے کی زینب نامی ایک خاتون کے پاس پہنچے آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل چپ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما لہا لا تتکلم ایسے کیا ہوا کہ یہ بات کیوں نہیں کرتی ہے اور خاموشی سے حج کیے جا رہی ہیں وہ حج کر رہی تھی حضرت ابو بکر اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا وہ چپ ہے تو آپ نے پوچھا کیا ہو گیا اس عورت کو یہ کیوں خاموش ہے یہ کیوں چپ ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس نے خاموشی سے حج کرنے کی نظر مانی ہے اس نے نظر یہ مانی ہے کہ میں خاموشی سے حج کروں گی ہاں آپ نے حکم دیا کہ اپنی خاموشی توڑو ایسی نظر ماننا جائز نہیں ہے یہ تو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے لہذا اس نے باتچیت شروع کر دی اور پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں مہاجروں میں سے ایک آدمی ہوں مہاجر ہوں اس نے پوچھا کون سے مہاجر آپ نے فرمایا من قریش قریش کے مہاجروں میں سے پھر اس نے پوچھا قریش کے کس خاندان سے تو آپ نے کہا کہ تم تو سوالوں پر سوال کیے جا رہی ہو میں ابو بکر ہوں آپ نے بتا دیا کہ میں ابو بکر ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان تھی اور آپ نے کس طرح اس عورت کو رکھا اور یاد رکھی یہ حضرت ابو بکر جب کوئی مسئلہ بتاتے نا تو آپ کا منحج یہی ہوتا کہ آپ سب سے پہلے اس کو کتاب اللہ میں ڈھونتے کتاب اللہ میں نہیں ملتا آپ سنت رسول میں اس کو ڈھونتے سنت رسول میں نہیں ملتا تو آپ پھر اس سے اجتہاد کر دے آپ کہتے اجتہیدو برائی فائن یکو ثوابا فمن اللہ وائن یکو خطا فمن نفسی کہ اگر میں نے اجتہاد کیا اگر یہ اجتہاد میرا صحیح ہے درست ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر یہ میرا اجتہاد غلط ہے تو یہ میری کو تاہی کی جانب سے ہے یہ میری طرف سے ہے میں اس پر اللہ رب العالمین سے معافی چاہتا ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ تھا آپ کا زہد تھا آپ کا اللہ سے ڈر تھا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت ابو بکر کو نمونہ بنائیں اور جہاں کہیں لوگ اس طرح کی بدعاتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں ہم انہیں روکیں ہم انہیں سمجھائیں دیکھیں کس طرح ایک عورت ایک بدعات کر رہی تھی خاموشی سے حج کر رہی تھی آپ نے فوراں روکا غلط عمل پہ کہا یہ تو جاہلیت کی رسم ہے یہ اسلام میں نہیں ہے لہذا ہر وہ عمل جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو صحابہ کے عمال سے ثابت نہ ہو اس سے مجھے اور آپ کو دور رہنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوا آپ لوگوں کو سمجھ معی ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں